پاکستان میں اس عالم دین کا بڑا دام ہے بڑا قد کاٹ ہے ان کا اور ان کی بات میں جو بٹھا ساتھ ہے میں پہلے کیا بھی کہوں اور پوری طرح شاید ترجمانی نہ کر سکتوں آپ سنیں گے دیکھیں گے جب بولتے ہیں یوں لگتا ہے کہ موں سے پھول کرتے ہیں میری براد عالم پرامل جناب مالا عالم شمد کی عزیم حضورت عالم مولانا خان محمد قادر شاید جو داتا نگل ہو محمدی خوصیہ جو بڑا عظیم مدرسہ ہے محتومے میں عالی ہے اور اہل شمد کے دلوں کی جان ہے حضورت شاید صاحب قبلہ کی اجازت لے کا ان مدرکوں کے خاتم ان کی اسی سمین کو انگلیش کے لفظیں موسٹ میں لکھوں انگلیش میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں فارسی والا کہتے ہیں خوش ہم سے اور پنجابی والا کہتے ہیں جی آیا ہوں میں جو لفظ جندی سے بول سکتا ہوں بول رہا ہوں ان کو اس آسانے کا ان سیزادوں پر خادمونے کی حسیت سے ان کو میں جی آیانوں کہتا ہوں آلوں و سالوں و مرہوا کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کونہ کو مسئلت کی آبیے سے ہماری کو خاص پر ٹیم نکالا ان کی حضیبی اللہ عصد بہا شیف پر قبول فرمائے اللہ مآخر محمد قادر صاحب نارے تکبیر اللہ اکبر دارے رسال دارے تکبیر دارے رسال نارے رسال نارے حیجی دارے رسال آسان آلیہ شہباب اور شریف حالت شاہ سید شاہ سمان صاحب رحمت اللہ علیہ آسان صاحب زیادہ سید بہتر بہتر دین شاہ شاہ آسان آلیہ شہباب رحمت اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الأولین والقاخرین وعلا خالق طیبین الطائرین واسعاب الهادین المہدین واؤلیاء کاملین و علماء ملته و اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادخلوا ارض المقدس قدس قال اللہ تبالک و تعالی ان الصفا والنربط من شعر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ اٹھ فریدہ ستیار جارود مسید تیری ڈاٹھ لال پرید اٹھ فریدہ ستیار تیری ڈاوے کھن جا شاید کوئی بخشیا مل جا بی تیری بخشیا جا فریدہ میں مار کے من کر نکی کر کے کٹ فریدہ میں مار کے من کر نکی کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے جم دل تیری ڈاوہ 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 تیری الاران تیری ڈاوہ نے فرمایا تو انہوں نے جو کچھ فرمایا الحمدللہ ہم نے اصول کیا آپ بلائیں ہم نہ آئیں ایسے بھی ہی ہاتھ نہیں بہرحال میں نے آپ کی حکمت میں جس موضوع پر ازار خیال کرنا ہے اس کا بھی انہوں نے اعلان فرما دیا ہے براظرین اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ دو پتھروں سے غریبی بہاڑیاں ہیں چھوٹے چھوٹے اور یہ پہاڑ کعبہ شریف کے حصہ ہیں جب کوئی حاجی جاتا ہے کعبہ کا طلاف فرماتا ہے دو رکعات مقام ابراہیم کے سامنے ادا کرنے کے بعد سیدھا صفا اور مروہ پہ جو جاتا ہے صفا سے وہ سائی دور کرتا ہے مروہ کی طرف ادھر سے پھرتا ہے ادھر اسی اسی شکر کو کہتے ہیں کہ یہ سائی کر رہا ہے عمرہ ہو رہا ہے حاج ہو رہا ہے اب یہ پتھر یہ یہ پہاڑ کیا ہے اللہ کی نشانی ہے نشانی اس کو کہتے ہیں شعائر شعیرہ کس کو کہتے ہیں آپ آپ رات جب جلال پر چٹر تشریف دیتے ہیں تو آپ اس روڈ پہ شہباد پر والے روڈ کی طرف تکتے ہیں اگر آپ لا توفیق نے بلدیا بھی تو وہ ایک بورڈ لگا دے اور بورڈ پہ تیر کا نشان بنا دے کے شہباد پر ادھر اس کو کہتے ہیں شعیرہ نشانی علامت اب علامت ہے یہ جو پہاڑ ہے یہ اللہ کی علامتیں ہیں اب علامت کس کو کہتے ہیں جو کسی کا پتہ بتاتے ہیں جو کسی کا پتہ بتاتے ہیں یہ بھی میری علامت ہے یہ بھی میری نشانی ہے مقام ابراہیم میری نشانی ہے بلکہ باپ اس حد تک بڑھ گئی کہا والکودنا جعل اللہ حد کوئی حافظ ہاں بیٹھے 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 یہ ساری سارے مر گئے ہیں آج حمدانی آگے ہیں فرمایا یہ مقام ابراہیم یہ جو اوٹ ہے یہ جو قربانی کا جانور ہے حاجی صاحب نے قربانی کا جانور جلال پر سے خریدیا یا بجران سے خریدیا اور جس وقت وہ کعبے کی طرف لے کے چلا اس جانور کے گلے میں اس ایک نشان لگا دیا اب وہ چور ڈاکو رستے میں آتا ہے مگر جب وہ نشانی جانور کے گلے میں باتا ہے تو چور بھی رستہ قطرہ کے سائل میں نکال دیا چور اس جانور کو پکڑتا نہیں چوری کرتا نہیں ڈاکو 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 نہیں لوگوں نے کہا تو داکو ہے تو چھوڑا ہے تیرا کام ہے داکا ڈالا اسی جانور کو کیوں چھوڑ دیا اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس کے گلے میں نشان ہے کہہ کے نشانی ہے اس نے کہا یہ آجی ہے اس کو قربانی کے لیے کے جانا ہے اور اس قربانی کے جانور کی خصوصیت یہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو بھی اپنی علامت بنا دیا ہے اور وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَاعِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی علامت کی تاغین کرتا ہے احترام کرتا ہے وہ دل کا پرہدگار ہے وہ اندر کا پرہدگار ہے وہ مان کا پرہدگار ہے اور جو اندر کا پرہدگار ہے اس کا بیڑا پار ہے کیونکہ کٹے گوڑے مل مل کھونے تھے اندر رئی بلی تھی پرہدگار اس کو نہیں کہتے جو اوپر سونے کپڑے پاوے وضو اچھا فرماوے خشبوں میں دن برات لگاوے لیکن اندر مصیبتیں بلائیں وبائیں حساس بغض کینا سماوے وہ پرہدگار نہیں ہے پرہدگار وہ ہے کہ اوپر سے بھی اجالہ ہو اور اندر بھی اس کا راکھا کالی مملی بالا جس کے اندر صویرہ ہو باہر بے شکن دے دے دیں اندر صویرہ ضروری ہے جس کا اندر پھجانا ہے اندر سوچلا ہے جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے وہ دل کا پرہتا ہے اس کا اندر اجازہ ہے اب یہ ساری آیتیں کٹھی کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت پتھر کو ہے تو پتھر بھی واجب لکھ احترام ہے لائے کے احترام نہیں اس کا احترام فرض ہے اس کی تعظیم فرض ہے اگر اونڈ ہے چانور ہے گائے ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ لگ گیا ہے کہ یہ اللہ کیلئے قربانی کا جانور ہے وہ گائے کا چانور بھی رائے کے لئے ہیں اللہ پر پتھر ہے اب ہندو پوچھتا ہے شابد العزیز محدثیتِ احترامت اللہ ان سے ہندو نے سوال کیا اس نے کہا تم مسلمان عجیب انوکھ مسلمان ہو ہم اگر گاؤ ماتا کی تعدیم کرے ہمیں بولتے ہو ہندو اور تم گائے کی تعدیم کرتے ہو قربانی والی کی تم ہو مسلمان ہو ہم اگر کسی پتھر کی تعدیم کرے ہمیں کہتے ہو پورتی پوچھتے ہو اور آپ پہ تم کعوے کے گرد چکر کارٹے رہتے ہو کبھی صفحہ پہ کبھی مربعہ پہ کبھی مقام عبراہی جو عبراہی علیہ السلام کے پاؤں والا دی جانا ہے اُتھ کے آگے پاتھے دیکھتے رہتے ہو تم پتھروں کے سامنے سجدے کرو تو پپکے مومن ہم مورتی کے سامنے سیرے بہات جوڑ لیں ہم پپکے کافر ہیں اُس نے سوال چکرابیاں سوال کر کے اُس نے کہا کہ فرق کیا کیا ہے اگر ہم پتھتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ ذرا رستہ تو سیدھا ہو لینے دیں ویسے مسئلہ تو غفہ ہے کہ آگئی جان شکنجے درجی میں وینہ نے بجھ کرنا مطلب یا من ترکی و من ترکی نمیتہ نم آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی مجھے پجابی